الحمدللہ نحمده و نستغفره و نمنبی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شعور انبسنا و من سیئات آمارنا من یاد اللہ فلا مدلللہ و من یبلللہ فلا حادیلہ و نشر اللہ الیلہ اللہ و وحدہ لا شریکلہ و نشر ان سیدنا و مولانا و حیبنا محمد النبدو و رسولو اما باد و فعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت النسارہ ليست النسارہ على شيء وقالت النسارہ ليست النسارہ على شيء وهم یدون الكتاب كذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ يحكم بينهم جوم القیامة فيما قادروا فيه جختلفون ومن اظلموا من منع مساجد اللہ ان جذکر فی حسمه و سعافی سرابعا اولئك ما قانا لهم اینل قلوها اللہ خائفین لهم فی الدنیا خرجون ولهم فی اللاخرت عذاب عظیم وللہ المشیق والمغرب فاین ما تولو فسم وجہ اللہ ان اللہ باسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی کریم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلیم الصلاة والسلام علیقا یا رسول اللہ و علیہ آل دواس ثابتا یا حبیب اللہ والحبیب اللہ ترجا شفاعته لکل حول من اللہ والمبتحمی یا رب بالمصطفیٰ بلل مقاصدنا و بفلنا مامدا یا واسعن کرمی یا اکرم الخلق مالی من قلود به سواقعند حضور الحادث الرامی یا عدل دعوتہ اللشجار ساجدتا تمشی علیہ علیہ الساقم بلا قدمی بلغل غلاب کمالہی کشفت جا بجمالہی حسرت جمیع قصالہی صلو علیہ وآلہی مولای صلیم وسلم دائما عبدا علی حبیب کا خیر الخلق کل لہمی وعلی آلہی واسخابہی اجمعی ترجمہ سے ماتھ روائے اہم یہودیوں نے کہا نصرانی کچھ بھی نہیں یعنی حق پر نہیں اور نصرانیوں نے کہا کہ یہودی کچھ بھی نہیں حالکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں جائل ہیں ان کی طرح یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح انہوں نے بھی بات کی اللہ جللہ بیان کرنے میں کوشش کرتا ہے ان کو یہ حق نہ پھولتا تھا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں اس انداز میں مگر یہ کہ یہ ڈلتے ہوئے مساجد میں آتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لئے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے وَإِلَّا ہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں تم جس سمت بھی مو کرو گے اللہ کی رحمت اُدھر ہے اللہ تعالیٰ بُسْتُ وَالَا علم وَالَا ہے یہ آیتوں کا مقومی ترجمہ ہے ان آیتوں کی تحت کچھ تفسیر سے مات فرم آئے ہیں یہود و نصارہ جو آپس میں افتلاف تھا اس بنا پر ایک دوسرے کو ہوئے تانہ دے رہے تھے یہودی کہتے تھے کہ نصارہ حق پر نہیں اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودی حق پر نہیں اللہ حباب جللہ شانو انہیں ارشاد فرمایا کہ حالکہ جو ان کے پاس اسمانی نسخے ہیں کتابیں ہیں ان کی تراوت بھی کرتے ہیں اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود یہ ایسی بات کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس تو یہ علم تھا کتاب کا اس کے باوجود ایسی بات کی ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس علم نہیں تھا جاہل تھے انہیں بھی ان جیسی بات کی اللہ جل جلال انہوں قیامت والدن ان کے درمیان فیصل فرمائے قلام اسم الحقی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حق یہ بنتا تھا کہ یہ تورا اندین یہ اسمانی کتابوں کو پڑھ چکے تھے اور انہیں معلوم تھا سب کچھ یہ ایسی بات نہ کرتے اپنی طرف سے حق یہ تھا کہ وہ ہی کچھ بیان کرتے جو کتابوں میں موجود ہیں لیکن یہ حق سے تجامس کا گئے اب اس کے ان آیتوں کے تحت ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے صحیح بھی تفصیل میں کہ ہمیشہ بندہ مومن کو حق کا تابع ہونا چاہیے انہوں نے حق کو چھوڑا نا یہود و نصارے نے تو اس کے تحت تفصیل میں اس مسئلے کو بہت غاضیہ اور سخت لفظوں کے ساتھ ذکر فرمائے اور سخت لفظیں کہ بندہ مومن کو اور خاص طور پر جو آل علم ہیں انہیں قلب حق کا تابع دار رہنے چاہیے حق کے علاوہ کسی اور چیز کی پاسداری میں جو حق بات ہے وہ کر دیں بات حق بات کسی کے خلاف جاتی ہے تو چلی جائے لیکن بات سچی کرنی چاہیے اس مقام پر اشارت فرمایا کہ جو حق بات نہیں کرے گا لا مالا وہ ایسا دعوہ رکھتا ہے جس دعوے پر کوئی دلیل نہیں اور جس دعوے پر کوئی دلیل نہ ہو ایسا دعوہ صاحب دعوہ کو گمراہ کر دیتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اگلے بندے کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں اس لیے انہیں کو حق بات کرنی چاہیے کیونکہ حق کے علاوہ جو بات کرے گا اس کے پاس دلیل نہیں تو جب دلیل نہیں ہوگی تو وہ گمراہ ہو جائے یہاں پر ایک حقائت کو بیان فرمایا مسئلہ سب جانے کے لئے اشارت فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ صدر الدین سے روایت ہے کہ تبریز میں ایک شخص تھا مشہور اس کو عارف کہتے تھے بھی یہ مارفت والا ہے وہ شخص ایک دن کسی اور بزرگ کے پاس حاضر ہوا جو حقیقتاً عارف تھا عارف بلہ تھا اس کے پاس وہ شخص آ گیا ہے جسے عارف وارفت والا کہا جاتا تھا حقیقت میں نہیں تھا تو بزرگوں نے بھوچا کہ بتاؤ تیرا آپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا نام محمود ہے لیکن مجھے لوگ عارف کہتے ہیں مارفت والا تو انہوں نے اشارت فرمایا کہ تو اپنی ذات کو پہچانتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ رب کو پہچانتا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تو انہوں نے اپنی ذات کو پہچانا ہوئے تو اسے کہ یہ بات تو مجھے علوم نہیں ہے اب پتہ میں نے بہت زیادہ کتابیں پڑھیے مشاہ کی اور سوفیہ کی تو گزرگو نے کہا کہ وہ تو کتابیں تو انہیں پڑھی ہیں وہ ان کی کتابیں تیرے پاس کیا رہے ہیں دیکھیں کتابیں کتابیں نہیں ہوگا تو صرف کتابیں پڑھ لینے سے تو کچھ نہیں کنہوں نے بڑے سب لفظ کہے یہ تو بزرگو کی کتابیں ہیں جو تیرے پاس کہے تو یہ بتا آج کل بھی لوگوں کو بڑا خوبار ہے حدیث کا کوئی کہتا ہے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے کوئی کہتا ہے میں نے مسلم شریف پڑھی ہے میرے گھر میں بخاری شریف پڑھی ہے میں بخاری شریف پڑھتا ہوں ارے اللہ کے بندے عام بندہ کیسے بخاری شریف کو سمجھ سکتا ہے کیسے سمجھ سکتا ہے وہ کسی تفسیر کی کتاب کو یا حریص کی کتاب کو ہزاروں کے دابیں پڑے اس کے پاس علم نہیں آسکتے تو انہوں نے تنبیہ فرمائی کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر ارشاد فرمایا کہ صرف جو نسخہ ہے بغیر عمل کے وہ فائدہ نہیں دیتا بغیر عمل کے صرف نسخہ کوئی فائدہ نہیں دیتا تو نے کتاب پڑھ لیے کتاب کے مطابق کے عمل نہیں ہے اور اس کتاب کو سنجھنا تیرے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور مزید اس مسئلے کو سبجھایا علامہ اسم الحقی نے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کے ایک تاجر ہو اور اس نے کارووار کے لیے اپنے کسی بندے کو کسی علاقے میں بھیجا ہوا کارووار کے لیے دوسرے مقام پر جا کے اس نے کارووار کیا ہو اور پھر اسے خط لکھا ہو کہ میں نے فلاں فلاں صوتہ کر لیا فلاں فلاں چیز میں لے دی اس کو خط پہنچا تاجر کو کہ جو بندہ میں نے بھیجا تھا کارووار کے لیے اس کو خط آگئے کہ میں نے فلاں فلاں چیز لے دی فلاں فلاں میرا میں نے وہ وہ صوتہ گئے لیا ہے شوان لے دی ہے تو تحریر پہنچ گئی جو صوتہ اس نے کیا ہے اب ابھی وہ شوان نہیں پہنچا صرف تحریر پہنچی ہے تو فرماتے ہیں کہ صرف اس تحریر کے پہنچنے پر یہ تاجر آگے مزید صوتہ نہیں کر سکتا آگے اپنے کارووار کو چلا نہیں سکتا اگر اس کے پاس کچھ لوگ آ جائیں خریدنے کے لیے تو یہ کچھ دے نہیں سکتا کیا ہو کہ اس کے پاس صرف ابھی تک تحریر پہنچی ہے اصل چیز نہیں پہنچی جب تک اصل چیز نہیں آئے گی اعتبار نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو کتاب کو صرف پڑھ لینا ہے اس سے کچھ بھی آسل نہیں ہوتا جب تک کہ جو کچھ اس کتاب میں موجود ہے وہ دل میں ہوتا ہونا جائے اور اس کے پرابر نہ ہو جائے صرف کتاب کو پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جس طرح کہ تاجر کے پاس رسید آئی تو اس رسید سے اگر کوئی خریدار کچھ خریدنا چاہے تو کچھ نہیں خرید سکتا تو یہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمی شریف کی حوالے سے ایک بہت بڑے جو ہے وہ کلام لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان کی اوپر پرندہ گرکل رہا ہے اس پرندے کا سائے زمین پر ہے وہ پر وکوب شکاری ہوگا جو اس سائے کے اوپر تیر چلا کر رہے اصل تو اوپر ہے اور نیچے صرف سائے ہے سائے کے اوپر وہ تیر چلا کر رہے یہ پر وکوبی ہے تو جب تک کہ اصلیت آصل نہیں ہوگی اس وقت تک کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ان آیتوں کے تحت علامہ نسم الحقی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کے پاس حقیقت ہونی چاہیے بندے مومن کے پاس ایمان عمل اور حقیقت ہونی چاہیے آنے والی آیتوں میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْبُهُ وَسْعَا فِي خَرَابِهَا کہ کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے کہ جو اللہ کی مجدوں سے روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اُن کو غیر آباد کرنے میں وہ کوشش کرتا ہے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مجدوں سے روکے یہاں بیت المقدس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ علامہ اسمہیل حقی نے لکھا ہے لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے شان نزول میں مجھرکیرِ عرب کا ذکر بھی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے حیرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس آیت کے تاہت اس آیت کا مزداد وہ بھی بنتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو حیرت پر مجبور کر دیا تھا اور پھر ہدیبیہ کے مقام پر جبکہ نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے سشریف گا رہے تھے تو ہدیبیہ کے مقام پر کفار نے روگ لیا اور آج یہ نہ آئے دیا یہ اس آیت کے شان نزول میں ان کا ذکر بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں جو مساجد کو خیر آباد کرنے کی طرف کوشش کرتے ہیں مساجد کو خیر آباد کرتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں کہ اللہ کی مسجد آباد ہوں اس سے رکاوٹ بنتے ہیں کہ شان فرمایا کہ یہ بڑے ظالم کے سب کے لوگ ہیں رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کی طبیعت میں مسجدوں کی طرف آنا جانا ہے مسجد کے ساتھ اس کی محبت ہے اشار فرمایا اس کے لئے ایمان کی گفہی دیتا ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے مسجد میں آتا ہے تو سکون پاتا ہے نمازوں کے اوقات میں اس کے علاوہ بھی مسجد کے ساتھ اس کی محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ایمان والا ہے قرآن حقیم کی دوسرے مقام پر ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی کریں گے جن کا ایمان اللہ کے اوپر ہے ایمان دار میں مسجد کو آباد کریں گے دوسرے نہیں کر سکتے حضرت علی المتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چھے خصلتیں جو ہیں یہ بڑی شرافت سے ہیں چھے خصلتیں تین جو ہے وہ حضر میں ہیں اور تین سفر میں ہیں فرمائے چھے خصلتیں یہ بڑی شرافت رکھتی ہیں بزرگی رکھتی ہیں وہ جو کے حضر میں ہیں جب بندہ گھر میں ہوتا ہے اپنے ٹھکانے پر ہوتا ہے اس کو حضر کہتے ہیں اشارت فرمائے وہ کیا ہیں کہ تعالیٰ کی دلاوت قرآن حکیم کی دلاوت اللہ کے گھر کو مسجد کو آباد کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے بھائی چارہ قائم کرنا یہ تین خصلتیں مسجدوں کی آبادی وہ نماز پڑھنے سے ہوتی ہے مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا قرآن حکیم کی دلاوت کرنا اس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو یہ تین عادتیں جو ہے بڑا مقام رکھتی ہیں اور اس کے اندر بڑی شرافت اور بزرگی ہے کتاب اللہ کی دلاوت اللہ کے گھروں کو آباد کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے بھائی چارہ قائم کرنا برادری کے طور پر نہیں کسی اور غز کے طور پر نہیں اللہ کی رضا کے لیے بھائی چارہ برادری کے اندر بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جب تحلق جو ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا مابین تعلق ایک خاص حجب پر ہے کہ مقصد اللہ کی رضا ہے کیوں کہ صحیح سچے خرم مسلمان ہیں یعنی تعلق کی بریاد مسلمانی اللہ پاک کی رضا کیسا تعلق ہے یہ مضبوط کہ تعلق مسلمانی کی وجہ سے ہے اللہ پاک کی رضا کی وجہ سے بہت مقام ہے اس کا اور جاد رکھیں یہ تعلق نہیں چھوٹتا تھا جب کوئی اور غرض و غائد آ جائے گی جاد رکھنا تعلق کمزور پڑھ گئے جہاں تک کہ بظاہر نیکی بھی ہو کوئی اور وجہ کسی آج ہے آپ اس بات کو سمجھیں کہ بظاہر نیکی بھی ہو کس طرح تو کوئی دین کا کام کر رہا ہے کوئی انجمن ہے کوئی تنظیم ہے تو ہلکا سا یہ خیال آ گیا کہ تعلق میں انجمن ہے تنظیم ہے تو یہ بھی خرابی کا سبق پڑھ گی صرف اسلام عقیدہ حق اللہ کی رضا یہ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے بور میں بندہ کہے گا کہ یہ ہماری تنظیم کا نہیں ہے یہ ہماری انجمن کا نہیں ہے تو تعلق میں کمزوری ہو جائے پرجات مقصد گسرمانی عقیدہ حق اللہ کی رضا اس کے ان پر جو تعلق ہوگا وہ بہت مضبوط ہوگا تو اس بات کا ذکر فرمایا حضرت علیہ اللہ تعالیٰ والا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کہ کتاب اللہ کی تلاوت کرنا اللہ کے گھروں کو عباد کرنا اور اللہ کی رضا کے لئے بھائی چارہ قائم کرنا اور یہ تین ہوگئے جو حضر میں ہیں تین عادت ہیں جو حضر میں ہیں اور تین جو سفر میں ہیں وہ یہ ہے کہ زادرہ کو خرچ کرنا جب سفر میں ہے تو پھر اس نے زادرہ کو خرچ کرنا ہے تین پر زادرہ کو خرچ کرنا اخلاق کو اچھا رکھنا اور اللہ جلہ شان روکی دا فرمانی سے بچتے ہوئے خوش تبیر رکھنا سفر ہے نا ساتھی ہیں ساتھ تھوڑے وقت کے لئے کسی کسی کے ساتھ ہے تو اس میں اپنا زادرہ کو خرچ کرنا اخلاق اچھا رکھنا اور خوش تبیر رکھنا یہ تین ارشاد یہ چھے چیزیں جو ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا مقام رکھتے ہیں اس آیت کے تحت یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا ظانب ہوا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں رکاوٹ ہو ان کی آبادی بھی رکاوٹ ہو مساجد کی آبادی بھی رکاوٹ ہو یہ بہت بڑا ظالم ہے جو مساجد کو خیر آباد کرنے میں لگا رہتا ہے اور یہاں اس مقام پہ علامہ اسم الحق کی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ جہاں پہ ذکر فرمائیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ شمار کیا گیا ہے کہ مساجد کے مرار لمبے لمبے بنانا مساجد کا نقش و نگار کرنا مساجد کی زب و زینت کرنا لیکن اللہ کے ذکر سے ان کو محروم رکھنا یہ قیامت کے نشانی ہیں سارا سروایہ قصد کی اوپر لگا جینا اور میں اس مقام پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ مساجد آباد ہوگی اللہ کے ذکر سے نمازوں سے اور اس کا سبب عالم دین ہے کہ مسلح رسول پہ ممبر رسول پہ جو عالم دین ہے اس کا لحاظ اور خیال رکھا جائے مسجد کا مرارہ نہ ہوئے تو پھر کوئی بات نہیں وہاں کو نماز پڑھ نہیں ہے سب بیچھو لیے نماز کو زب و زینت نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں لیکن عالم دین نہ ہوا امام نہ ہوا تو مسجد آباد نہیں ہو سکتا تو مساجد میں علماء کا انتظام بھی اور ان کا خیال بھی رکھا جائے ہمارے ہاتھ یہ صورتحال ہے کہ جب بھی کوئی سروایہ دار آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے مسجد دیکھی ہے اس کے بنکیں پڑھانے ہوگی حالانکہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے ہواں آ رہی ہے یہ بنکیں سارے نہیں لگا دیں اچھا اس طرح کرو کہ یہ جو مسجد ہے اس کا چھت تبھیل کر دو مینار پاک جو ہے میں یہ پرسیدہ ہو جو کہ یہ گرا کے نئے سر سے مینار کی بنیاد رکھو اب دیکھ لے نا سو فیصد لوگوں کا خیال اسی طرح ہے کہ مسجد کو ہم نے طرف کرنا جو بھی سروایہ دار آئے گا جس کی جیب میں کچھ ہے وہ بلکل یہ نہیں پوچھے گا کہ امام کا گزارہ کس طرح ہو رہا ہے اس کی تلخواہ کتنی ہے وظیفہ کتن ہے اس کی خدمت کتنی ہے اس کے معاملات کیسے ہیں بلکل نہیں اس کے بارے میں پوچھنا صرف یہ ہے کہ مسجد کو خودزورت سے خودزورت کر دو کئی دفعہ دیکھا کہ بلکل سب ہے ٹھیک ہے کالین ٹھیک ہے سروایہ دار مندہ آج اس نے کہا کہ یہ سب جو انہیں ختم کر دو میں نئر کالین میں نے بک کرا دی ہے آرہے کل تمہارے پاس نئر کالین آجائے کہ اس کو بچھا دیں ضرورت بھی نہیں ہے نئے کالین بھی آ رہے ہیں نئی سفے بھی آ رہے ہیں پنکے بھی آ رہے ہیں نمازی نہیں ہے مسجد کے اندر نمازی نہیں ہے لیکن مسجد کی زیب و زینت پر لگے ہوئے ہیں اشارت فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ان معاملات کو شمار کیے گئے ہیں کہ ساری توجہ زیب و زینت پر ہوگی اور اصل حقیقت کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہوگی تو یہاں انشان فرمایا کہ جو اسلام کے شعائر ہیں اسلام کے جو شعائر ہیں وہ تو نماز ہیں وہ تو دین کے ارکان ہیں لمبہ مینار بنانے سے تو اسلام مضبوط نہیں ہوگا اسلام اگر مضبوط ہوگا تو دین اسلام کو سمجھ کر اس کی ابرامت کرنے سے ہوگا تو اس مقام پہ اشارت فرمایا کہ جس نے بیت المقدس کی زیارت کی سواب کی لیت سے اللہ تعالیٰ اس کو سو شہیدوں کا سواب عطا فرمائے سبحان اللہ اور اس کا جو جسم ہے یہ جہنم پر حرام فرما دے گا سبحان اللہ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دے گا لیکن آبی اشارت فرمایا منظار علما فغانما سارا بیت المقدس جس نے عالم دین کی زیارت کی گوئے کہ اس نے بیت المقدس کی زیارت کی سبحان اللہ بیت المقدس کی زیارت کا سواب ہے لیکن جو عالم دین کی زیارت کرے گا اس نے بیت المقدس کی زیارت کرو اور یہاں پہ بڑی چیزیں ذکر کی ہیں مساجد کے مقام کے اعتبار سے مسجد حرام کا مقام مسجد نبی شیعہ کا مقام بیت المقدس کا مقام جامع مساجد کا مقام محلے کی جامع مساجد کا مقام یہ بڑا ذکر کی ہے اس مقام پر تو ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ ہے اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب حضرت نو علیہ السلام کے دور میں تفان آیا تھا تفان آیا تھا تو ایک بڑیہ رہ گئی تھی کشتی میں سوار ہونے سے سب کشتی میں سوار ہو گئے بڑیہ کو علم نہ ہو سکا قدرت خدا کی بڑیہ کو علم نہ ہو سکا تو وہ جس مقام پر تھیں ادھر ہی نہیں تفان آ کر تہیز نیز کر کے جل بھی گیا اور بڑیہ ترماؤں گئے سبحانہ 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 نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ سبحان نے انبیاء اب پر چلئے بھی گئے وہ یہ پتہ نہیںz 듣 اس پر سمجھا کہrust کہ تب چلئے تک بڑیہ اللہ پاک کی قدرت جو ہے وہ KO فرمدگار عالم کی قدرت تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مقام کہ جس مقام پر وہ پڑیا رہتی تھی کہ اللہ والا نے اس مقام کا نشان دیا ہے ارشاد فرمایا کہ اس مقام کا بھی بڑا مقام ہے جس مقام پر وہ پڑیا سلامت رہے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد حرم کا بڑا مقام ہے مسجد ارسل کا بڑا مقام ہے وہاں ارشاد فرمایا کہ اس مقام کا بھی بڑا مقام ہے اور بڑی شان ہے جہاں پڑیا سلامت رہی کیونکہ اللہ پاک کا فضل وہاں پہ اس کے امپر رہے اور پھر اس طرح جو نسبت والے مقام ہیں حضرت ابو ایوب انساری کے مقام کو بھی ذکر کیے جہاں ان کا ڈیرہ لڑا ہے قسطنطنیہ میں ارشاد فرمایا کہ جہاں وہ مقام بھی بڑا مبارک ہے جہاں ان کا مدارک باق ہے تو یہ وہ مقامات ہے جہاں ارشاد فرمایا کہ بڑی شرافت ہے اور بڑی پلوگی ہے یہ ذکر کرنے کے بعد ہمیں اس پر حق کی بڑی پور لطف اور ہلا دینے پاری بات کرتے ہیں یہاں یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں سے جو روپتا ہے بہت ظالم ہے مسجد اقصہ سے روپ بھی اگر مسجد حرام سے روپ بھی اگر مسجد اقصہ میں آج تک یہی طولت آل ہے اب دیکھیں کہ علامہ اس بھی حقی فرماتے ہیں اس آیت کے تیر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ بَالْمَغْرِبِ کہ مشرق مغرب اللہ باقی ہے یہاں جو بات پر لطف کی ہے آج بوری دنیا پر یہ بات ہو رہی ہے اقصہ میں یہ ہو رہا ہے خلاں مقام پر بابری مسجد کا کیا حال ہو تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں تبارہ باستہ نہیں چاہتا علامہ اس بھی حقی فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے اگر تمہیں مسجدِ حرام سے روپ دیا گیا ایک وقت میں مسجدِ اکثر سے روپ دیا گیا تو کون بات نہیں ہے اللہ پاک جلل شان و روح کی جو رحمت ہے وہ تو ہر باقام پر ہے نا مشرق اور مغرب تو حق العالمین کی ہے وہ جو ہوا سو ہوا تمہارے لئے یہ حقم ہے کہ تم عبادت کرو اللہ پاک کی عبادت کرو تم اس کام کو نہ چھوڑو جہاں بھی تم ہو کیونہ رخ ہو جاؤ اور نماز پڑھو اللہ کی عبادت کرو دینِ اسلام کے جو احکام ہیں ان کے اوپر تم کا بد رہو اگرچہ تمہیں وہاں سے روپ دیا گیا ہے لیکن تم وہ کام کرتے ہو جس کا خالقِ کائنات جلل شان و روح کے اشارت فرمایا ہے سارے معاملات آلو دیں اب یہ سارے رونا تو رو رہے ہیں مسجدِ اکثر کے بارے میں اور سارے جتنے بھی جہاں کہیں معاملات ہیں لیکن اصل کام جو کرنا چاہیے اس کی طرف تو توجہ نہیں آپ دیکھیں کہ بھو یہ کون کون سے کاموں میں مبتلا ہے یہ اپنے ڈرامیں فلمیں اور یہ اپنے شو بار یہ سارے اس میں مصروف نہیں ہے مسجدِ غیر عباد ہیں لیکن باقی جو تائش اور عیاشی کے مقامات ہیں وہ بھرے ہوئے وہاں افراد سماتے نہیں اور انہوں کے گھروں میں ہیں نہیں اور جو صورتحال ہو رہی ہے امت مسلمہ کی وہ سب جسم نہیں کہ ان کو جو حکم تھا کہ تمہیں اگر ایک جگہ سے روک دیا گیا مبارک مقام سے آپ دیکھیں توجہ رکھنا جب نبی باقی علیہ السلام کو حیرت پر مجبور کر دیا گیا تو صحابہ کے ساتھ آپ وہاں سے تشریف دے گئے لیکن اس کام میں لگے رہے صحابہ اکرام نبی باقی علیہ السلام تو پھر ایک وقت آیا کہ مکہ میں فاتحان آنتاز میں آئے اگر امت مسلمہ اپنے کام میں لگی رہے تو وہ نہیں سکتا کہ بیت المقدس آدھا اس نے تو اپنا کام چھوڑ دی ہے ادھر سے ریسلوں نے نکال دیا اور دین اسلام کی تو پھر ان کا عمل نہیں رہا گویا کہ صحیح طور پر تو یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں ان کو محبت ہی نہیں ہے بیت المقدس سے خان کامے سے ان کو محبت ہی نہیں ہے کیوں کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان کا رشتہ ہوتا ہی تو ملتا ہے جب مسجد کی طرف یہ مو نہیں کرتے تو پھر ان کے اندر کونسی محبت ہے مسجد ارسا کی بیت اللہ کی آبری مسجد کی کونسی محبت ہے اگر وہ ہوتی تو پھر یہ مسجدوں کا روح کرتے پکی بات ہے اور پھر یہاں روتے کہ ہم اللہ کی اس گھر میں موجود ہیں لیکن ہمیں یہ دھوک ہے کہ محبت المقدس ان کے پاس کیوں ہیں اس بات کا دھوک دھوک کرتے اور دھوک کا اضعاد کرتے خالق کائنات اللہ شاہر و عطا فرمائے لیکن بندہ رجوع تو کریں اس آیت کے تاعت علامہ اسم الحقی نے فرمایا کہ اللہ پاک غصتو والا ہے اور علم والا ہے جو ایک کام بھی بندے کرتے ہیں اللہ پاک اس کو دیکھا ہے اور اللہ پاک غصتو والا ہے اگر مسلمان اپنی مسلمانی میں آ جائے تو اللہ پاک وہ غصتیں ان کو عطا فرمائے جو جیس سوچ بھی نہیں سکتے اب زمین ان کی اوپر تنگ ہے لیکن فرماتا ہے کہ غصتو والا ہے اس کے دربار میں جائیں تو سری غصتیں نصیب ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ حقائق سے دینی اسلام سے دونی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں یہاں پہ اس کافی علمی محتبور پر لائے علامہ اس میں حق کی دیں اس مقام پر اللہ پاک جللہ شان اور کی قدرتیں اللہ پاک جللہ شانوں کی شان کی حوالے سے بڑی علمی گرتبور فرمائی کچھ دوڑا سے میں آسان طریقے سے اس کا خلاص حرص کر دیتا ہوں کہ اس مقام پر بزرگاندین کے واقعات بھی لکھیں اور ایک اللہ پاک جللہ شانوں کی شان کے حوالے سے اور اللہ پاک جللہ شانوں کی شان کے حوالے سے ہر مقام پر تو پھر یہاں پر ایک سوال کیا گیا کہ دعا کرتے ہو اس طرح پھر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں اوپر کیوں دیکھتے ہیں بساؤ کا یعنی کہ توجہ جدر اوپر کی طرف ہوتی ہے جبکہ اللہ پاک ہر مقام پر موجود ہے اس کی کیا وجہ ہے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تو اپنی شان کے مطابق ہر مقام پر موجود ہے لیکن اللہ پاک جللہ شانوں کی شان فرماتا ہے کہ میں اپنا فضل تمہارے اوپر آسمانوں سے پر ساتھا ہوں سبحان اور اس کی شان بڑی بلند والا ہے الرحمن علالعرش استواء یہ اس بڑی شان کی طرف اشارہ ہے تو اس کی شان بلند ہے اور اپنی رحمتوں کو اوپر سے برساتا ہے اس لیے ہاتھوں پر سر اٹھائیں سبحان اللہ اور اوپر بھی اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی رحمت اوپر سے آلے بلند ورنہ وہ تو اپنی شان کے مطابق ہر مقام پر موجود ہے اس قسم کی علمی بحث کافی فرمائیے لیکن میں نے اس کا تھوڑا سا فلاسہ جو آپ کو آسانی سے سمجھا سکے وہ آپ کے سامنے حرص کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر کہ اس میں علم کی شان بھی آگے اس مقام پر ان آیات کے تحت کہ علم کا ذکر بھی فرمایا آہل علم کا ذکر بھی فرمایا تو آخر میں جا کے علامہ اسم الحقی رحمہ اللہ نے امام عاظم ابو حنیفہ کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی اختصار کے ساتھ آپ کو ساہو نے بیان کرتا ہوں کہ الحمدللہ تعالیٰ ہم آہل سنت امام عاظم ابو حنیفہ کے پیرکار ہیں امام عاظم ابو حنیفہ کے ہم پیرکار ہیں ہم ان کے مقالد ہیں اور مقالد ہونے کا یہ معنی ہے کہ آکام شرعہ ہم ان سے معلوم کرتے ہیں عام طرف جو دو غلط فہمی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ رکھا ہے یہ تو امام عاظم ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں حالکہ اپنے سادے غفظوں میں اگر بیان کیے جائے تو تقلید کا منہ یہ بنتا ہے کہ ہم آہکام شرعہ شریعت کے مسائل امام عاظم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں اور امام عاظم ابو حنیفہ کا بہت بڑا مقام ہے جتنے بھی امام ہیں بلواستہ یا بلاواستہ امام عاظم ابو حنیفہ کے شاگر بنتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ تابعی ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی آل مجمعین کی زیارت کیا اور ان سے اقتصاب کیا امام عاظم ابو حنیفہ کتنی بڑی حسی ہے اور کونسا ایسا شخص ہے اس جان میں جو یہ کہا ہے کہ مجھے کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی میں خود ہی مسائل آل کرتا ہوں ایسا ہے ہی کوئی نہیں وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن سنت یا حدیث کا زیادہ نام جاتے ہیں ہم تو حدیث حدیث والے ہیں اور یہ جو حنفی ہے انہوں نے حدیث کو چھوڑ رکھا ہے تو ان کو بھی جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کسی سے پوچھتے ہیں اپنے بڑے سے کوئی ایسا دکھا دیں جو کہے کہ مجھے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں جب بھی کوئی بات ہوگی تو وہ اپنے بڑے سے پوچھے گا تو یہ لوگ اپنے بڑے سے پوچھے تو کوئی حرج نہیں اور ہم امام عاظم ابو حبیبہ سے پوچھے تو حرج لازم آجاتا ہے یہ عجیب بات ہے اور جس حسنی سے ہم پوچھے ان کا علمی مقام بڑا پرندوالہ ہے اور جب سے یہ پوچھے ان کو کوئی پہچانتے ہی نہیں امام عاظم ابو حبیبہ کی شان تو یہ ہے کہ ان سے پوچھنے والے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں صبحان اللہ صرف ہم نہیں ان سے پوچھتے داتا گانج بخش علی حجویری بھی امام عاظم ابو حبیبہ سے پوچھتے ہیں صبحان اللہ اتنا مقام ہے امام عاظم ابو حبیبہ صبحان اللہ خاجہ مہین و دین جشتی اجمہری بھی امام عاظم ابو حبیبہ سے پوچھتے ہیں صبحان اللہ بابا فرید و دین گنج شکر بھی انہی سے پوچھتے ہیں صبحان اللہ حضرت پیر مدر شاہ بھی انہی سے پوچھتے ہیں صبحان اللہ سب جو ان کے مخلط ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں تو امام عاظم ابو حبیبہ کا مقام عظم عظم الحقیر اس مقام پر تعلی فرمایا ارشاد فرمایا کہ امام عظم ابو حنیفہ ان میں اتنے مقام کے باوجود وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے والے تھے کہ عبادت کرتے ہیں اللہ پاک یہ ان کا ارادہ تھا کہ اب ہم گوشہ نشینی کرتے ہیں تو گوشہ نشینی کا ارادہ رکھتے تھے باقی مسائل بتانا اور لوگوں کو اس طرح بلانا اس معاملے میں ابھی تک شروع نہیں ہوئے تھے گوشہ نشینی کی طرف جانے والے تھے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ خان میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دو یہ تم نے مسائل شرع کو تردیف دیا ہے یہ مسائل شرع لوگوں کو بتاؤ اور اس طرف لوگوں کو بھلاو تو نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد فرمانے سے امام آزم کو گوشہ نشینی کا ارادہ ترد فرمایا اور لوگوں کو مسائل بیان کرنے جنو کرتے ہیں ساری رات عبادت فرماتے تھے اور پھر قابط اللہ نے غیب سے آواز آتی تھی کہ اے ابو حریفہ تُو نے عبادت میں ایک خاص مقام کو پا لیا ہے ساری اللہ اخلص تخدمتی و اخسن تمارکتی مارکت میں بھی تُو نے ایک خاص مقام پا لیا ہے اور عبادت میں بھی تُو نے ایک خاص مقام پا لیا ہے عبادت آتی تھی کہ ابو حریفہ خالقِ کائنات نے تجھے پاچھتی ہے تجھے بھی اور یہ بڑے ایک پور لطف لفظ ہیں کہ غفر تو لکا پروردگارِ عالم کی طرف سے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ غفر تو لکا میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے وَلِمَنْ تَابِعَتَا الٰہ قیامِ سَاعَا اور قیامت تک جو تیرے تابدار بنے گا اس کو بھی بخش دیا ہے سارے تقبیر اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے سارے حیدری سارے غوثیہ خیزانِ امامِ ابو حنیفہ سارے تقبیر لیکن بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ تابداری والے اور صاحب اپنے اندر پیدا کر کے امامِ عاظمِ ابو حنیفہ کوئی تابدار تو بنے بے سرحان اللہ جو ادب اور اعترام انہوں نے سکھایا ہے اس کو اخلاص تو کریں اور ان کی تابداری تو کریں پھر دیکھیں کہ اللہ پاک جللہ شان ہو اس کو کیا مقام اطا فرماتا ہے اسی مقام پہ علامہ اسم حقی نے لکھا کہ جو کام بھی کرو جو عبادت بھی ہو اس میں عدب کا لحاظ ضرور رکھا جائے جب عدب کا لحاظ رکھو گی اللہ پاک جللہ شان ہو اس کو شرک کو بھولیت اطا فرماتا ہے خالق کائنات نے اللہ شان ہو ہم سب کو عمل کی تفیق نصیب فرمائے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین